حبیبِ رب العلا محمد شفی روزِ جدا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قابلِ صد احترام اور قابلِ عزت جناب جو میں بات ان کو ٹیلیویشن پر کہتا ہوں ہمیشہ وہی آج یہاں کہتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرات آج میرے مہمان ہوں ہیں جو پکے ٹھکے صوفی خطبِ عالم حضرت اللہ مانونی رحمد صاحب یوسفی ان کا انکسار ان کے اجز اپنی جگہ یہ میرے دو ساتھ اس بات کے گواہ کے رات میں کانفرنس میں تھا ساری رات ہی ہماری تو اس میں چلی گئی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی میں قبول فرمالے اس کا عجل عطا فرمالے ہم تو اپنی بڑی اچھی نیلیت کے ساتھ ہی وہاں پہ گئے تھے تو جب میں نکلے تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے نہیں بتا تھا کہ حضرت صاحب ہی وہاں تشیل لے گئے ہوئے تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر علامہ منیرہ منیوسری جیسے پانچ پاکستان میں عالم دین ہو جائے تو یہاں کے لوگوں کے مقدر بدل جائے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات اخلاص سے اگر تم کرو گے وہ اللہ تو بڑا کریم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑھ کے صفی کون ہے اس دربار پاک سے کیا کمی ملے گی تمہیں تم سوچ ہی نہیں سکتے میں آپ کو ایک لطیفی طور پر سناوں گا میرا نام جنجی کے لیے جاتا تھا آئی پورٹ کے جج کے لیے اور وہاں ایک جج صاحب تھے اللہ اس کو ہدایگی دے دے یا وہ مجھے ملتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کا مرید ہوں میں آپ کا بڑا قیقت ماندوں مجھے تصمت سے بڑا کہہ رہا مجھے کتابیں پڑھا ہیں اندر سے ملزائی تھا وہ جب میرا نام جانا اس نے بڑی کوشش کرنی جنرل مشرف کے بڑا قریب تھا تو مجھے چیف جسس ہمارے جو تھے اس وقت آئی کوٹ کے تین دفعہ درہ نام گیا تینوں دفعہ رجیکٹ چیف جسس پاکستانی میرے آکھ میں تھا جاجبی سارے کہتے تھے غائصہ بڑے نیک آدمی ہیں بڑے اچھے ہیں تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ جو آفرس سعید لشکرے جماعت و دعویٰ والی ان کو غائب کر دیا تھا حکومت دے تو مجھے انہوں نے مکیل مقرم دنوں کیا ہوا اتفاق سے میں جب صبح گھر سے نکلا تو آپ کو بتایا نا یہ لوڈ شینڈنگ کا عذاب چلنا ہوتا ہے تو جلدی میں جو پتنون مجھے ملی وہ درہ چھوٹی تھی گٹوں سے درہ اوپر تھی وہ میں نے وہی پتنون پہنی اور ڈاڑی میں نے نہیں نہیں رکھی تھی وہاں سے آیا تھا میں حج کر کے عمرہ کر کے عمرے میں ہی میں نے ڈاڑی رکھ لی پھر میں نے آج کے بعد تو بالکل جتنی بھی رکھ سکتا تھا وہ رکھ لی میں چیف جسس کا پیغام آیا ہے کہ جی غازی صاحب کو بلائیں میں اس وقت سپریم پورٹ بار کا سینئر نائف شدر تھا تو میں جب چیف جسس کے عمرے میں جا تو وہ پنجابی میں اللہ ہونے جنرل نصیب کرے اب دنیا میں نہیں ہے تو مجھے ہس کے کہتے ہیں کہ لا عزیب پنجابی کہتے ہیں اگے ہی بڑی بڑے عذاب کتوں نالداری رکھ کے آگئے ہیں تینار انگیٹے ادوچی اے ہوابیانا کیس کیتا ہے نالگیٹے ادوچی پر دونوں پاری شروع کر دی تو میں نے ہس کے ان سے کہا محبت میں کہا ہے میں نے کہا کہ کہتا ہے مجھے یہ بتائیں غازی صاحب آپ کو ملتا کیا ہے یہ مولویوں کے ساتھ دوستی مولویوں سے ملنا مزاروں پر جانا غازی صاحب آپ کو کیا ملتا ہے آپ درہا تھوڑا اپنا گیٹ اپ جیسے پہلے بابو ہوتے تھے اسی طرح موچھوں موچھے رکھے یہ آپ نے کیا گیٹ اپ اپنا منع لیا تو میں نے انہیں کہا سارے کشیر سن لو تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے میں نے کہا میرے سجدہ کرنے کو آستا میری بندگی کو خدا دیا میرے سجدہ کرنے کو آستا اے پہلے نہیں سنایا تو میرے سجدہ کرنے کو آستا میری بندگی کو خدا دیا میرے ہم نشی تجھے کیا خبر کہ مجھے حضور نے کیا دیا میرے ہم نشیر تجھے کیا خبر کہ مجھے حضور نے کیا دیا دیکھیں میں آپ کے سامنے سچ کہتا ہوں یہ سنت و رسول ہے نا امامہ شیباننا لیکن اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے جس تعلیم جن اداروں سے پڑھ کے آئے تھے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ علامہ ملید یوسری کا علاوہ مجھے کوئی پگڑی نہیں بنا سکتا بس صوفی کا یہی طریقہ ہوتا ہے بندہ آتا ہے اور جب وہ بندہ جاتا ہے تو وہ بدل گیا ہوتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ کیا ہوگیا تیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پڑھائی جاتی ہے کوئی کلیشن پوفی نہیں ہوتی کوئی آگے پیچھے چالیس پچاس سو بندہ نہیں چلنا ہوتا نا رہنے لگا رہا ہوتا جا رہے ہوتے ہیں تشریر آتے ہیں پتے نہیں چلتا اتنا بڑا علامہ ہے پچھلے دنوں ہمارے سپریم کورٹ پاکستان بار کاؤنسل کے جو وائس چیئرمن ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا چالیس پہ تھا انہوں نے مجھے سپیشلی ریکویسٹ کی فون آیا میری طبیعت تھی نہیں تھی میں گھر پہ تھا فون آیا کہہ لیکن میں آپ کی خدمت میں آزم ہونا چاہتا میں نے کہا بات کیا ہے آپ ویسے ہی فرمائیں کیوں تقلیف رکھتے کہہ لیں کہ وہ والدہ کا چالیس پہ ہے اور آپ جنازے پہ بھی تشریف لائے تھے تو آپ کو تو پتا ہے کہ قائد ہمارے علیہ السنت والے ہیں تو چالیس پہ ہے والدہ کہا تو میں نے سمجھا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں آپ جانے ناد خان کون ہو نہ ہے گفتگو کس نے کر دی میں نے کہا بس آپ چھوڑ دیں کہ مجھ پہ آپ چھوڑیں وہ کوئی بندے ان کے دونستیں وہ کو تجریفیں دینے لگے فلان کو بلائیں فلان کو بلائیں مجھے انہوں نے نے کہا آپ خود گفتگو کریں میں نے کہا نہیں میں ایسا آدمی لاؤں گا جس کے بعد ساری عمر آپ میرے شکر گزار رہے گا میں نے علامہ صاحب سے درخواست کی میں نے کہا آپ نے وہاں آنا ہے اب جب یہ آئے نا سٹیج کی طرف تو لوگوں کو تو نہیں بتا تھا پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا تھا اب وہی طبقہ بابو طبقہ جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہے انہیں وہ تھے بڑے پڑے لکھے لوگ سپریم پورٹ آئی کوٹ کے مکالہ بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے تو پہلے انہوں نے دیکھا تو آپس میں بعض لوگوں نے بعد میں مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈر گئے یہ کیا پگڑی والا تیمت والا مولی بلا لیا اب یہ سی باتیں ہمیں سننی پڑھی ٹائمز آیا ہوگا یہ کیا غازی صاحب نے کر دیا پہلے میں نے ناک خان دو سیلیکٹ کیوں تھے بہت عالی انہوں نے ناک پڑھی تھے میں نامہ صاحب تشریف پہ میں خود سٹیج پہ گیا جا کے آناؤنس کیا چند جملے کہیں وہی لمبا تعرف میں نے کہا کرایا تو کہیں میں پتہ نہیں تعرف کرا کے ہمیں امپریس کر رہا ہے انہوں نے الحمدللہ کوئی ایک گھنٹے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ گفتیوں کی تیہ یہ تھا کہ پندرہ سے بیس منٹ گفتیوں کرنی بیس منٹ بعد خود ہی مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی میرے بانی کرنے ٹائم آر بڑھا دیں ڈیڑھ گھنٹے کے گفتیوں کے بعد مجھے نہیں یاد یہ حافظ سا بیٹھے ہوئے ہیں ہم آدھیے میرے ساتھ تھے ہر بندہ مجھے آپ کہتا غیسہ مزا آگئے مزا آگئے کمال ہے آپ نے کیسا بندہ بلایا کیسی آپ نے گفتیوں کروائی تو دین اسلام کی تبلیغ وہ جو قرآن حقیم حکم ہے دین کی طرف آپ نے لوگوں کو اس طرح بلانا ہے اس طرح ان کو بدلنا ہے کہ ان کو پتا نہ چلے مثلا میرا بوضو کچھ اور تھا میں یہ تمہیدی کلمات کہا رہا ہوں مجھے وقت کا بھی نہیں پتا آپ کا وقت کم ہوگا اور بعد میں تبرنکہ بھی کھانے کا ٹائم ہوگا مجھے خود بھی شکر کا مریض ہو گیا مجھے بھی ضرورت ہوتی جلدی روٹی کھانے اور آج میں نے اپنے گھر ختم تھا وہاں نہیں کھایا میں نے کہا آئیو سوی صاحب کی روٹی کھانی ہے بڑا لنگر ہوتا ہے ہمارے گھر صبح ہار اتوار کو محفرے ذکر ہوتی خاجہ نظام الدین محبوب الہی دلی کی سب سے تبائفوں کی سردار اس زمانے میں یہ ناش گانے والی بھی عورتیں جو ہوتی تھی شرفہ وہاں آدمی بھیجتے تھے کہ تہذیب اور تمدن بھی سکھو جات علی نہیں ہوتی تھی ان کے بھی کچھ اصول و قواعد ہوتے تھے تو اس دور وہ آئی کہا حضرت سے ملنا ہے راستے میں لوگوں نے کہا بھاگ جو بھاگ جو حضرت صاحب وہ امیر خسرو سے ملی دنگا جرام میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے خود بات کرنی انہوں نے کہا اچھا حضرت مسروف تھے ختم شریف تھا سالانہ آپ بڑے مسروف تھے آپ نے کہا اچھا بلاؤ باہل گئے کہا بی بی بتائیں کیا بات تھی کہا جی گلہ لے کے آئی کیا گلہ کہا کہ ہر سال جب سالانہ ختم ہوتا ہے تو ہمارے اس بازار میں بھی ختم شریف کا تبرک پہنچتا تھا سب گھروں میں آج ساری طبائقوں نے مجھ سے شکایت کیا کہ ہمیں تو لنگر ہی نہیں پہنچا آج آپ نے پوچھا لنگر کے انچار سے اس نے کہا یہ تو پروسی چھوکتے گندی عورتے کہانے والے ان کو کتا ہم لنگر بھیجیں آپ نے فرمایا لنگر پناہ پکا رہا شروع کر حلوہ پکاؤ پوڑیاں نکالو جلدی سے حلوہ پاک گیا شینی جس میں حلوہ ہوتا ہے وہ خاجہ نظام پاک اپنے سر پر اٹھاتے ہیں مریدوں نے چیخیں مادی شروع کر دی رونا شروع کر دی آہ میرے رب بس چپ رہا ہو پوڑیاں اٹھالو میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ وہاں جا کے سب کو کہا تصریف لائیں گے لنگر آپ کھائیں بس خاجہ نظام واپس نہیں آئے تھے تو ان عورتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جو تحجب گزار لگائی تھے اللہ قسمت ہے بدل کے رکھتے تقدیریں بدل کے رکھتے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اور نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹے ہیں اپنی آس دینوں میں آج ہمارے تصوف کا میرا دل دکھتا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جو صوفیاء اکرام ہیں اگر یہاں بھی کوئی بات ہو تو انہوں نے مجھے پکڑتے ہیں لوگ اور وہ جو بابو والا تقویہ وہ کہتے ہیں وہ ٹیڈی میں وہ غازی صاحب آپ نے وہ دیکھا نہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیر صاحب جو ہے وہ کلے ملنے عورتوں سے کوالی جا رہی ہے اور کیا بدماشی ہو رہی ہے میں کہا اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق یہ اس کو پیر کون کہہ رہا ہے خدا کے لیے کوئی شرم کرو ہمارا ایک وکیل بڑا نلائق وہ بابا جی بنا ہوا ہے بلکل نلائق نہ ہے نہ نماز نہ روزہ کوئی پتہ نہیں اور لوگ میں کہہ رہی ہی بابا جی میں نے کہا پٹوالی کا بھی کوئی انتحال ہوتا ہے پٹوالی کے لیے بھی کوئی کوالیفیشن ہوتی یہ بابا جی بننے کے لیے کوالیفیشن ہی کوئی وہ بزرگ ایسے ہی تھے کہ اتنی مدتیں ریاضت کرواتے تھے بٹھاتے تھے لباس ظاہری بھی بدل دیتے تھے باثری بھی بدل کے رکھ دیتے تھے انسان اب آج جس مقدس اور محترم آج جس بات کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر میں اس لیے نہیں کر رہی ہے نظیر غازی کی کامیابی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل دین حضرات کو اگر سمجھ ہوتی تو ہر شہر میں ہر گلی میں جشن منایا جا رہا ہو احساس ہی نہیں اللہ ہمارے صاحب فرمائے کہ ختم نبوت ہمارے ہاں لوگوں کو پڑے لکھے لوگوں کو بھی دیندار لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ ہے خدا نے خاصتہ اس میں ذرا درار آ جائے تو ساری دین کی امارت غرق ہو جائے گا اس کی مثال سمجھنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ذکر ہو رہا تھا یہ سیدنا صدیق اکبر کو پتا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کیسے نبو سے رسالت کی حفاظت کرنی ہے ایسے نہیں فاروق اعظم بن گیا ہے ایسے نہیں فاروق اعظم جس راستے سے گزرتا ہے شیطان ڈر کے باہر جاتا ہے ایسے نہیں جنگل جنت میں اتنا اعلیٰ شاندار محال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محال کی تعریف کر رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں فاروق اعظم تو وہاں محال بڑھا تھا پردستہ نہیں ان کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محال دیکھا ہوا ہے جنت میں فاروق اعظم کا ان کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے بڑی باتیں فاروق اعظم کے بارے صرف ایک بات آپ کو کئی باتیں ہیں بہت عالی فاروق اعظم کے بارے میں ایک روایت آتا ہے امام حسن بصی فرماتے ہیں کہ ساڑھے نو سو سال عمر ہونی چاہیے فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کی اتنی بڑی شان لیکن وہ سید علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا الفضل ما شاہدت بھیل آدھا چونکہ آج سید علی المرتضی شاہدت ہے تو میں برکت کے لیے ایک صرف بات آپ کو سمانا چاہتا ہوں میں بھی شامل ہو جاؤ اس کو سید علی المرتضی فرما دے الفضلو ما شاہدت بھیل آدھا انسان کی عظمت رفت مقام یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی تاریم میں رتب اللہ سام ہندوستان میں یہ پاکستان ہندوستان کی جب تقسیم عصے پہلے آسٹریٹی ڈرائیو شروع ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں مہاتمہ سمجھ گئے یہ مہاتمہ کہتے ہیں لوگوں نے ان کو ممبر کو بلا کے نعوذ باللہ اور ایسی ایسی باتیں بعض لوگوں نے کی علماء نے اس دور کے میں چونکہ اختلافی باتیں نہیں کرتا تو میں نام نہیں لے رہا کسی مسئلک کا کہ کہا جی یہ گاندی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ممبر پر بٹھایا ہوا ہے اور اس میں ساری وہ خوبی ہیں جو انبیاء کی ہوتی ہے نعوذ باللہ اور اس کی ایک خوبی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنی بھانجی اور پوتی کے ساتھ ننگا لیٹتا تھا جسم پر مٹی ڈالتا اور یہ علماء نے کہا تاریخ موجود ہے کہ جی اس میں ساری خوبیاں نبیوں والی ہیں نعوذ باللہ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مہاتمہ آسٹریلٹی ڈرائیو سادگی کی تحریک شروع ہوئی گاندی کو بنایا نوجوانوں نے جلسہ بہت بڑا تھا بہت بڑی تقریب تھی یہاں میڈیا میں ریپورٹڈ ہے تو وہ جا کے کہتا ہے سادگی کی تبلیغ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ I am not going to mention the name of Rama and Krishna perhaps they were not historical personalities میں تمہیں رامہ اور کشنہ کی سادگی کی بات نہیں سنانے لگا وہ تو شاید تاریخی شخصیات تھا ہی نہیں ایسے کہانیاں کے سے بنائے ہوئے تھے بٹ لیکن I am compelled to mention the name of Abubakar and Umar میں مجبور ہوں کہ میں تمہارے سامنے Abubakar اور Umar کی مثال پیش کروں دو they were masters of vast empires but they lived a life of proper کہتا ہے اگرچہ وہ بہت بڑی سلطلوتوں تو برانتے دونوں لیکن زندگی انہوں نے فقر کی گزاری ہے ان سے بڑا سادگی والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا فاروق اعظم چوبیس لاکھ مربع امین پہ حکومت اور گھار کا خرچہ پریزنٹ ہاؤس کا روز کا خرچہ پرائمیسٹ ہاؤس کا خرچہ دو پیسے دو روپے دو ریال روز کا خرچہ تھا یہ ہے فاروق اعظم جس کے نام سے لوگ کامتے تھے اور کیسا فاروق اعظم تاویز بھی دیتا تھا علامہ صاحب بیٹھے ہو فاروق اعظم تاویز بھی دیتا تھا تاویز دینے والے کی بھائی تاویز کی کوئی بات نہیں ہوتی میں ابھی دوستوں کو سنا رہا تھا میں کسی تقریم میں لیا ہوا تھا کچھ لوگ جن کے اقائے دور تھے ان کو کسی نے کہا کہ غازی صاحب تاویز دیتے ہیں اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے تو میں ان کو سنا رہا تھا کہ تاویز تو پیر صاحب کا تھا لپیٹھ کے میں نے کہا اس کو آپ جا کے بس کورے کاغذ میں لپیٹھ کے گلے میں ڈالیں اللہ خیر کر دے گا وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ باگ میں آئے کہ یہ تاویز بڑا زبردست ہے میں نے کہا یہ سیدہ فاروق اعظم سے بہلے سیکھا ہے روم کا بادشاہ حالات کچھ بہتر آپس میں ہوئے تو اسے سیدہ فاروق اعظم سے کہا کہ جناب آپ بڑے نیک لوگ ہیں آپ کے چہرے بڑے لوشن ہیں آپ تو بڑے پرتاسیر لوگ ہیں مجھے سر کا درد نہیں جاتا چوبیس گھنٹے میں نے بڑی دمائیاں کھائی ہیں بڑے حکمان کو استعمال کیا ہے سر کا درد نہیں جاتا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں ٹوپی بھیجتا ہوں وہ تم پینوں گے تمہارا درد جاتا رہے آپ نے بسم اللہ شریف لکھی ٹوپی میں سیاہ بھیجوار دی اسے جو ہی سر پر لی اس کو سکون آ گیا سالوں سے جو درد تھا وہ دور ہو گیا کچھ عقصہ گزرا اس نے کہا دیکھنا چاہیے اس کے اندر چیز کیا ہے کوئی دوائی ہوگی کوئی چیز ہوگی کوئی کمار نے بھی کہا جی دیکھنا تو چاہیے اندر نسخہ کیا ہے جب اندر کھونا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح ہمارے ہمارے قائد کمزور ہو گئے ہمارے لوگوں کا طویز دینے والا خود بیمان ہے جھوٹا ہے دو نمبر ہے وہ تو کاروباری ہے اس کا اثر کیسے ہوگا اثر ہوگا منیر یوسری سے آپ لیں گے تو اثر ہوگا نیت کا اثر ہے نا کوئی گنہگار سے گنہگار مسلمان دی اگر اس کی نیت بہتر ہے اللہ کی ساری دیکھیں نا اللہ کے پاس تو گوشت نہیں نہ پہنچتا چاہے آپ پانچ لاکھ کا آپ بیل دے دیں اس کی کوئی فرق نہیں پڑھنا اگر یہ غریب مسلمان جو ہے یہ چھوٹی سی بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ جو اس قابل ہو کے قربانی دی جا سکے نیت یہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا کرنا ہوں تو اللہ قبول کر رہے یہ بنیادی بات ہے اب میں آپ کو بتانے رہا ہوں جو واقعہ ہوا ہمارے لوگوں کو احساس ہی نہیں اللہ تعالی نے پہلے تو مجھے یہ توفیق دی کہ جس دن ممتاز قادری کی شہادت ہوئی ان کو فارسی تختہ دار پر لٹکایا گیا تو میں نے صبح جا کے ایک گھنٹے کا پروگرم کر دیا انسٹرکشن بڑی تھی کہ جیس پہ ہو نہیں سکتا اس کا نام نہیں لے آجازہ اب نے پروگرم کر دیا وہ تو بات گزر گئی جو ہوا سو ہوا علامہ صاحب کو اس کی تفصیلات پر اب سات ستمبر کو انیس سو چوہتر میں قومی اسمبلی میں مولا شاہ مندورانی رحمت اللہ علیہ نے جو قراردار پاس کی تھی کہ جو قادیانی ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ دن تھا اور بڑا تاریخی دن تھا اس میں میں نے پروگرم کر دیا ہے گھنٹے کو او جناب قادیانیوں نے ایک شور پوری دنیا میں ان کے آپ کو پتا ہے یہ ہنگیوں کے ساتھ ان کا بڑا لنک ہے ان کا تعلق ہے اور سب سے پہلے جو پاک ہندوستان سے باہر انہوں نے اپنا بنایا تھا سینٹر مطل عبیق میں تھا اور ایک بات اور میں سمجھا دوں جب کبھی کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جب کبھی برما میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جب کبھی افغانستان میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے کبھی آپ نے دکھا ہے کسی کاردیانی نے اس کی مضبط کی ہو کبھی نے میں نے کہا یہی بہت بڑا ثبوت ہے میرے پیغمبر عاظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے اشارت فرمایا سارے مسلمان جسد باہد کی طرح ہیں ایک جسم کی طرح ہے اگر کسی کی آنکھ میں درد و سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے کسی کے کان میں درد و سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے تو میں نے کہا ان کا وہ ہمارے جسم کا حصہ ہی نہیں تو بے چینی کیسے کی ہو جائے آپ نے دیکھا کبھی کبھی میں چیلنج کرنا ہوں آپ بتائیں کبھی مسلمانوں پر تکلیف مسئیبت عذاب آیا ہو قادیانیوں نے کبھی مسلمانوں کے حق میں بات کی یعودیوں کے حق میں بات کرتے ہیں عیسائیوں کے حق میں بات کرتے ہیں اب وہ جب پروگرم ہو گیا تو پیمرہ کی طرف سے نوٹس آگیا جو انہوں نے کہا جی آپ فلانی طریق کو آزر ہو یہ جو جمعرات کے ذریعے ہیں آپ نے پروگرم کیوں کیا ہے آپ نے بڑی زیادتی کر دی ہے فلان کر دی ہے بہت نمبہ چوڑا لکھا میں نے کہا اللہ خیر کرے گا چلیں گے انشاءاللہ چلیں گے وہاں پہنچ گئے اب یہاں میں ایک بات اور آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے کر دوں لوگوں کو نہیں پتا وہ جو میں نے کہا نا کہ میرے ہم نشید تجھے کیا خبر کہ مجھے حضور نے کیا دیا حضور کتنا دیتے ہیں آج ہمارے دھر وہ ناد خان آئے ہوئے تھے پتہ نہیں ہم ہی آئے ہوں بابر صاحب تو وہ ناد کا ایک شیر آخری مصرہ یہ تھا کہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے میں نے کہا بس ذہنگی کی میراج تو یہی ہے جب ادھر جائے تو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے بس بندہ وہ پوجھ گیا سمجھتے ہو آپ پونک گیا پنجابی کا ایک لفظ ہوتا پونک گیا پا منزل مقصود میں بندہ پہنچ گیا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے بس اتنی بات میں میرا بیٹے نے آئی کورٹ کا آج کال سیکرٹری جنرل ہے الحمدللہ نہور آئی کورٹ بار تھا نہور آئی کورٹ بار کا الیکشن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سو ایل ملے کے برابر ہوتا ہے چھانوے شہروں سے لوگ آتے ہیں پور پنجاب کی ہر تحصیل سے ہر ذلے سے لوگ آتے ہیں اور آکے بوٹ ڈالے الیکشن میں کھڑے ہو گئے مقابلے میں موجودہ وزیراعظم صاحب کا ایک بغل بچہ جو تھا اس کو کھڑا کر دی ہو گیا خاص اب میں آپ کو ایمان کے لیے سنا رہا ہوں آپ کے ایمان کو تقریب ملے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر کیسے کرم فرمائی کرتی گورنر لطیق خوصہ صاحبت گورنر مجھے ملتا ہے دو ڈیڑھ سو آدمی کھڑا ہے لائنے لگا کے ووٹ مانگنے کے لیے سر بھی بہت شدید میں بھی کھڑا ہوا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ تو بڑے سمجھدار آدمی آپ کو کیا ہو گیا میں نے کہا کیا کہنے لگا یہ الیکشن آپ جیت جائیں آپ اتنی منت کر رہے ہیں اس عمر میں آپ جیت جائیں کہ الیکشن آپ کا خیال آپ نہیں جیت سکتی میں نے کہا جی اللہ کی فلسل جیتے نہیں آپ کا بیٹا تو آ گیا ہے مجھے پتا ہے چند دن پہلے ایک الیکشن میرا بیٹا بھی آنے گا کہہ لگا غازی صاحب آپ کو پتا ہے نا مسلم لیگ نون آپ کے خلاف ہے کروڑوں روپے کے ساتھ آپ کے خلاف میں نے کہا جی پتا ہے کہہ لگا آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی آپ کے خلاف ہے آپ کو حساس ہے میں نے کہا جی حساس کہہ لگا عمران خان کی پارٹی پتا نہیں کیا نام ہے اس کا جو یہ نارسٹاپ والی کے پارٹی ہے انہیں کہا وہ بھی آپ کے خلاف ہے میں نے کہا یہ پتا ہے مجھے وہ بھی میرے خلاف ہے ایک بات ذہن میں رکھو یہ سب لوگ کسی صحیح دینی آرڈی کو پسند نہیں کرتے یہ کسی اور تہذیب کے نمائن تھے اس نے کہا تحریک انصاف آپ کے خلاف میں نے کہا جی پتا ہے اس نے کہا چوتھی جماعت جماعت اسلامی کے صالحیم یہ آپ کے خلاف میں نے کہا جی وہ تو حضرت سے مارے خلاف کہہ لگا پانچ با پانچ با جی ایم کیو ایم وہ جو خبیز کہتا ہے کہ پاکستان مرداباد کہہ لگا وہ بھی آپ کے خلاف میں نے کہا جی ہاں پانچ جماعتیں مارے خلاف کہہ لگا اب بتاؤ اور منٹر ہو رہے ہیں آپ کے سارے وزید سارے پنجاب میں آرڈر کے ایس پی سارے ڈی سی ہر بندہ جو ہے اس کی ڈیوٹیا لگوی ہے سارے ہوتل بک ہے پی سی بک ہے واری بک ہے فلیڈیز بک ہے ہولیڈے ان بک ہے پیس ساتھ کروڑوں رپیہ ہے لوگوں کو یہ جو ہوتے ہیں لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں موبائل تقسیم ہو رہے ہیں ایم این اے لگے ہوئے ہیں ایم پی اے لگے ہوئے ہیں یہ خاجہ ساد رفیق میرے برخورداروں میں سے ہیں جب اس کے پاس پانچ رپیہ نہیں ہوتے تھے ٹکٹ لگانے کے لیے وقالت کیے تو میں اس وقت اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا یہ اس دور کا میرا بڑا تابع دار تھا وہ بھی میرے بیٹے کے خلاف لگا ہوا ہے اور راب دن کمپین کا تو مجھے کہتا ہے اب آپ جیت سکتے ہیں ان ایکشن کیسے جیتے ہیں میں نے کہا خوصہ صاحب آپ دورڈر رہے ہیں بڑے پڑے لکھے آدمی میں اسی طرح جیتوں گا جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیتے تھے نمرود کے مقابلے میں اسی طرح جیتوں گا جس طرح نوسیٰ علیہ السلام سے راہم کے مقابلے میں جیتے تھے اور میں اسی طرح جیتوں گا جس طرح ابا بیلوں نے ہاتھی مارے تھے آپ دیکھیں گے ابا بیل ہاتھی مارے نہیں مجھے کہتا ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا غازی صاحب یہ مسجد میں جمعہ کے خطبے میں جات کیا کیجئے کہتا ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کرنی چاہیے یہ مومیوں والی باتیں یہ مسجد میں کرنی چاہیے یہ آپ میری بات نہیں کہتا ہے سمجھ رہے آپ کو سمجھنی آری بات کی میں کہتا ہے خوصہ صاحب آپ کی بات مجھے بھی سمجھ آ رہی اور میری آپ کو نہیں آ رہی پتا چل جائے گا اور تین ہفتے رہ گئے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا مجھے لوگوں نے کہا وزیر اعظم مونٹر کر رہا ہے وزیر اللہ وزیر اللہ کا بیٹا کر رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ مونٹر کر رہے ہیں سارے الیکشن کو گمبت خضرہ سے بھی مونٹرنگ ہو رہی ہے جار تکبیر جار تکبیر ہمیں دین اسلام سے احمد مصطفی سان مصطفی راضی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کبھی چھوڑ دیں گے قیامت کے روز اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس میدان میں ہمارا خیال رکھنا ہے وہ یہاں نہیں رکھیں گے خیال رکھتے ہیں ہمارے معاملات کمزور ہیں ہم نے ان کی طرف کبھی دیکھا ہے اس طرح سے اللہ کریم دیکھتا ہے کہ میرے محبوب سے جس کو پیار ہوگا اللہ کہتا ہے یہ میرے محبوب کا محبوب آدمی ہے میں نہیں اس کو معیوز کروں گا ہوئی نہیں سکتا الیکشن ہو گیا الیکشن جب ہو گیا تو میں مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اس میں ایک واقعہ تھا جو اس پہ نہیں بتایا جا سکتا مائک میں آپ کو پھر کبھی سنا ہوگا باہر آتا میں جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں گیا مغرب کی نواز میں مجھے جانے نہیں دیتے دنوں کہتے ہیں اندر ہی بیٹھے ان کو دارتا ہے یہ آپ جانے ہیں تو یہ تو بیٹھا ہوا پاس کو آسنا ہی دے گا ہمیں دوسری رکعت کے لیے میں کھڑا ہوا فون بج رہا ہے میں بند کرنا بھول گیا تھا بیل پہ بیل پہ بیل پہ بیل بھوتی جا رہی ہے بیل عجیب بات سلام پھیرا میں نے اپنے کوٹ میں سے وہ نکالا موبائل اس میں دیکھا تو بے شمار کالے شگرد دوست فلانا میں نے کہا میرا لگتا ہے کامیرہ بڑھو گیا کہ یہ اتنی کالے کر رہے ہیں پریشان ہو جو ہی میں نے جوابت ملایا تو آگے میرا ایک شگرد تھا سلاودین ایوبی اس کا نام ہے بڑا نیک آشکے رسول بچہ ہے جب میرے ساتھ تو تادرہ کہتا تادرہ ساتھ بڑے لچپال نہیں جنہ دے سی غلام مجھے یہ کہتا ہوں جب کوئی بات تو نہیں مجھے کہتا یہ دونوں حضرات لنگر پہ تھے اس دن خانہ کھلانے پہ یہ دونوں تھے تو یہ شبیق قادری انپیہ کہتا تھا جو زیادہ لنگر کھائے گا چھتی مدینے جائے گا اور وہ لنگر صبح شروع ہوا سب کے لنگر ختم ہو گئے نواز شیخ وغیرہ کی پلیٹے ساتھ تین بجے ساری تحریک انصاف کی پلیٹے ساتھ ہمارا لنگر صبح پانچ بجے شروع ہوا نماز کے بعد اور آپ یقین کریں کہ رات آخری ساتھ دیکھیں دو بجے رات کو داتا صاحب اجوالی پڑھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں اب میں نے جب کو میں نے فون اس کو کیا تو آگے اسلحہ اوڈین رولے لگیا اونچی اونچی میں نے کہا اسلحہ کرو یا کوئی بات نہیں میدان لگتے رہتے ہیں زندگی میں جیت آر ہوتی رہتی کوئی کہاں کیا نہیں سار جی بڑی پنجابی میں ایک سخت بات کیا ہے وہ کہاں دا ایک اہزاد ووٹ تو انہوں نے زلیلہ کر کے رکھتا ہے شکست دیتی اسی اللہ نے ساتھ جیت آتا ہے اللہ نے جیت آتا ہے میں باہر اکلام مسجد سے بڑی جلدی جلدی میں نے وہ سنتے پڑھی کیونکہ وہ مجھے سنتے نہیں پڑھنے ہی دیتی انہوں نے جلدی اٹھا کے لے گئے مجھے کندوں پر میں آپ کو بتائیں یہ رہا ہوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلق ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر کو پتا چلتا ہے اور ایک اور بات آپ کے ایمان کی تازمی کے لئے ارس کر دوں بس اوپر خواتین بیٹھئے ہیں ان کو بھی ایک بات سنانی ہے ایک آپ کو اور میں اپنی گفتنوں کو ختم کروں ہائی کورٹ کی سو سالہ تاریخ میں جو ہی متیجہ نکلا تو پہلا نعرہ کیا لگا سیدی مرشدی یا حبی سیدی مرشدی یا حبی غلام ہے غلام ہے حسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے حمزمتِ رسول کے پاسوا ہے پاسوا اب بتاؤں جنہوں کی نیت یہ ہو کہ ہم نے جیت کے نعرے یہ لگانے ان کو شکست ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ایک ہزار موٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے میرا بیٹا جیت گیا اور ایسی جیت لوگ پریشان اب تک لوگ کیا تھے کہ یہ کہاں سے موٹ مارے اور میں کیا فضائے کابل میری نہیں کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آپ سکتے ہیں بہار اندر میں کیس کر رہا تھا ایک ختم نبوت کا پرانی بات آپ کو سرانے لگا تو وہاں سے جو صاحب دوسری طرف سے تھے انہوں نے کہا جی یہ غازی صاحب کو مولی پڑھاتے ہیں توتہ کانی رات کو اس زمانے میں سیسٹر ایڈوکر جنرل پنجاب تھا انہوں نے کہا توتہ کانی پڑھاتے ہیں صبح آگے جو مولی نے پڑھایا ہوتا ہے یہ بھی وہی بیان کر دیتے ہیں باتوانی میرے دل میں کیا خیال آیا رات کو ہم نے پیر بے لشا رحمت اللہ رہ کا ختم پڑھا تھا اس رات کو جب صبح فائنل بیعت رہی اس ختم میں کون کون شامل تھے مولیٰ منظور چمیوٹی مولیٰ اللہ وسایہ دیوبندی بس رکھے علامہ خاند محمود بڑے بڑے عالم دیوبندی حضرات کے وہاں موجود تھے ختم پڑھا ہم نے پیر بے لشا رہی میں نے ایسے قرآن پاک کوئی ادھر رکھا حدیث کی کتابوں کو ادھر رکھا میں نے کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنا توتہ کہانی جو پڑھا دی جاتی ہے وہی بیان کر دیتے ہیں آج میں بھی زبانی بیعث کروں گا یہ بھی زبانی بیعث کروں گا اس کے بعد مجھے نہیں معلوم جب میں نے بات کرنی شروع کی تو اس نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا غائی صاحب حافظ قرآن میں تو ہائی بھی حافظ قرآن انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ حافظ العدیث تھے بعد میں مجھے علماء نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہم تو بہت پریشان ہوگئے لٹیا ڈبو دی ہم نے کہا یہ جذباتی ہو کے کیا بات کہہ رہے میں نے کہا میں وہ خود باتیں کر رہا تھا اور جن کے ہم مانگنے والے ہیں وہ اپنے غلاموں کو نہیں اکیلا چھوڑتے کبھی نہیں میرا ایمان تو اس طرح ہے جس طرح میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بلب جلہ ہے میرے سامنے اللہ نے مجھے یہ ایمان دیا ہے کبھی زندگی میں شکست کہ میں نام سے ہی آشنا رہی ہوں میں نے خود سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا میرے مقابلے میں جو آدمی اس زمانے میں تھا وہ سینمو کا مالک تھا ڈالتیں مارکٹیں میرے باہر کچھ بھی نہیں ٹوٹی پہ جی کار ایک لے وہ ادھر اپنا تعلق میاں مضبوط کر اب لوٹس آگیا جی پیمرہ کا یہ بات آپ کو سنا حاضر ہو گئے وہاں پہنچئے جب دیکھتا ہوں دکھ کی بات یہ ہے پروفیسر میں بھی حسن بیٹھا ہوا ہے یہ آج کل سوشل میڈیا پر طفان مچائے گا قابیانیوں میں اور غلط بیانیاں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایک سو وکیل آئیکوٹ کا تھا الحمدللہ آئیکوٹ بار کے جو موجودہ ادھر دار صدر نائب صدر سیکٹری جوائنٹ سیکٹری سارے پہنچے ہوئے تھے بیٹا میرا اپنا سیکٹری وہاں پہنچے سارے خیر اندر چلے گئے پہلے وہ کہتے تھے نہیں جانا ہمیں دیکھ کے جس آدمی نے شکایت کی تھی جو ربوہ کا آدمی ہے ان کا آج کل سلیم الدین اس معاملے کا جو سربراہ اس نے ترخواست دی ہوتی ہمارے خلاب چھپ گیا کہیں دیکھ پہلے کسی باتروں میں گوشہ ہوا تھا پہلے ان سے ملا اور مل کے چھپ گیا خوف تاری ہو گیا میں کہا سیدنا فاروق آدم کے غلاؤں آئیں وہ تو شیطان بھاپ جاتا ہے اس کی کیا سی ہے شیطان کیسے ٹھائم ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا محمد رسول اللہ واللزین ماہو شدہ وللکفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر اللہ کے جن کے ساتھی جو ہیں کفار پہ بڑے سخت ہیں ان کا روب ہے اور مرزا غلام عمد قادیانی بدبخت لکھتا ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں نے اس کو جا کے کہا پہلے چیئرمین کو پروفیسر مہدی حسن پروفیسر مہدی حسن جس کو انہوں نے کمپلینٹ سیل کا انچارج بنایا ہے اور سات سات آٹھ آدمی اور رکھے ہیں اور تین عورتیں بھی اس پہ شامل کی ہیں جو ٹیلی وین پہ مسلسل آکے کہتا رہا کہ میں نہیں مانتا یہ جو مسلم ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا آئیں کو نہیں مانتا اسے کہا میں نموس رسالت کے کالوں کو نہیں مانتا مسلسل ٹیلی وین پہ آکے یہ بات کہتا رہا میں نے جا کے کہا تم یہاں کیسے بیٹھے ہو تم پہلے اپنے اقائل واضح کرو تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کونسی بات کی جا سی کونسی نہیں میں نے کہا تم لوگ جاہد تمہیں یہ نہیں پتا میں نے کوئی ایک فکرہ ایسا نہیں کہا جو سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے اپنے فیصلوں میں نہ کہا ہر بات جو کی ہے وہ اس کتاب سے کی اور بعض باتیں میں نے کہا میں کرتا تو ملک میں آگ لگ جاتی میں نے وہ باتیں نہیں کی جو سپریم کورٹ نے لکھا ہوا ہے کہ عقائد کیا ہے ہم نے کبھی کہا ہے آپ نے کبھی کہا ہے مرزا غلام آمد قادیانی نے لکھا اپنی کتاب میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ جو آدمی مجھے نبی نہیں مانتے وہ کتیوں کی اولاد ہیں اور جنگل کے سوروں کی اولاد ہیں ایسی ایسی غلیظ گالیاں امت مسلمہ کو دی ہیں اور اس وقت ڈیڑھ عرب کے قریب دنیا میں مسلمان ہیں اور یہ ٹوٹل ساری دنیا میں بلا کے ان کے جھوٹ بھی اگر شامل کرنے تو تین لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تین لاکھ ڈیڑھ عرب کو کافر کہہ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں میں نے کہا ان کی بات پہ تم ہمیں نوٹس جاری کر رہے ہیں تو میں نہیں بالوں ہمارے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے لوگ امینی طور پہ کہہ دیتے ہیں سنی وابی شیعہ احمدی یہ سارے مسلمانی ہوں نہیں نہیں ان کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں اس بات کا سینا صدیق اکبر کو پتا تھا جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے جب مسلمان کذاب نے دعویٰ کیا ہے نا نبوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہوئی اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہہ جی ہم تو زورپا کو مانتے ہیں پرسوں بھی ایک مہا خبیز کہنے لگا پرزیز زورپا خاتم النبیین مننے حسن نے مننے میں نے کہا یہ تو مرزا غلام بھی کہتا تھا ہمیں یہ پتا ہے تم خاتم النبیین کیسے مانتے ہو آپ کو پتا ہے یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے محمد رسول اللہ والنہ زینہ ماہو شدہ علالکفار مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا یہ آیت میرے حق میں اٹھ لیا ہے مجھے کہا گیا ہے محمد رسول اللہ والنہ زینہ ماہو شدہ علالکفار میں نے کہا اگر یہ آیت کسی کے آگے میں ہوتی تو اجھے اس کا ساتھی دا وہ بات روح میں چھکتا ہمیں دیکھ کے فروع کے عاظم ہیں فروع کے عاظم کے غلاموں کو دیکھ کے کوئی سامنے نہیں ٹھہر سکتا سیدہ صدیق اکبر نے خالد بن ولید کی سربراہی میں آپ کو معلوم ہے کہ مجاہدین اسلام بھیجے اور جنگ یمامہ میں دوستو بارہ سو جید صحابہ اکرام شہید ہوئے کہتے ہیں بارہ سو سات سو ان میں وہ تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے جو قرآن پاک کے علوم کے عالم تھے جو حدیث کے حافظ تھے دنیا بھار کے علوم ان کے سینوں میں تھے سات سو وہ صحابہ اکرام اور کیسے کیسے جنی بہادر جو تھے وہ قربان کر دیئے اب یہ بات کو ذرا آپ نے اپنے ذینوں میں نقش کرنا ہے جو اگلی میں آپ کو یہ ڈیٹا بتانے لگا ہوں بیاسی جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کتنی ہوئی بیاسی ایٹی ٹو چونکہ یہ بڑے تربیت کا نظام ہے نا یوسفی صاحب کا مجھے پتا ہے آپ لوگ تربیت یافتہ ہوں محذب ہوں تہذیب یافتہ ہوں اس لیے آپ کو باتیں یہ مطانت اور سنجید کی تمہاری دیکھیں میں چاہتا ہوں تمہیں سجاد ہوں یہ سکھا دیں باتیں تاکہ تم آگے مبلنگ بن جاؤ لوگوں کو بتانا شروع کرو جاؤ دس سال کے عرصے میں بیاسی جنگیں انیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس فوجوں کے کمانڈر کے طور پر آگے فوج کے جنرل انیس جنگوں میں خود آگے ٹوٹل کیویلٹیز ٹوٹل مقصال کتا ہوا دس سال میں بیاسی جنگوں میں مسلمان دو سو انسٹھ ٹو ففٹی نائن مسلمان شہید ہوئے دس سال میں دس لاکھ مربع امیل کا علاقہ فتح کیا سیمن ففٹی نائن سات سو انسٹھ ٹوٹل تعداد دونوں جانبین کی دس سو اٹھارہ ہے یہ ٹوٹل خون کے کترہ ہے دس سال کی جنگوں میں دس لاکھ مربع امیل کا علاقہ فتح کرتے ہوئے دس سو اٹھارہ کیویلٹیز اور اکیلے جنگ امامہ میں بارہ سو صحابہ شہید اللہ حکم اللہ حکم اہمیت دیکھو ختم نبوت کی اور یہ ختم نبوت کی اہمیت یہ ہے یہاں پہ پیرہ دھنگے تو پتا ہے کیا ہوتا ہے حضرت ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود انزی کے بندوں نے پکڑ لیا یہ اس علاقے میں تھے انٹوں پتہ جانا ہے کہ یہ ایسے مثالیں نرس کر رہا ہوں خدا میں خاصتہ عام تو ان کے غلام ہیں تو انہوں نے کہا یہ منیل یسوی چمکدار چہرہ بڑا تصویر پڑھنے والا بڑا نہیک آبی لگتا ہے لوگ متصل ہونے شروع ہو گئے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے جسم ریڈی ایٹ کرتے ہیں نور شوائیں نکلتی ہیں ان کے جسم سے اسی لئے لوگ آلیا اللہ کے پاس زیادہ دیو بیٹھتے تھے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا اسی لئے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتے ہیں یارسلہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں آپ نے فرمایا کیوں کہا یارسلہ ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں نا تو ایمانوں کو تازیم ہی تھی یہ جو کہا گیا نا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتراد ست سالتات بے ریا اس کی وجہ یہ ہے وہ جو ریڈیئیشن وہ جو قدسی شوائیں نکلتی ہیں ان کے جسموں اور چہروں سے وہ لوگوں کی تقدیریں بدل کے لکھتے تھے اب حضرت ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسود انسی کے بندوں نے پکڑ لیا اس نے کہا بات سنو تمہارے پیغمبر کون ہے انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں اس نے کہا بھائی میں بھی نبی ہوں تم اس طرح سمجھ لو کہ میں ان کے ذرا جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں میں زنی بروزی میں حضور پاک کے انڈر ایک نبی ہوں امتی نبی اس نے کہا میں بھی ان سے ذرا نیچے درجہ کا نبی لیکن مجھے بھی نبی مانتا ابو مسلم خالانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں مان سکتا اس نے کہا تمہیں پتا نہیں اسود انسی کیا چیز ہے میں بڑا ظالم آدمی ہوں تمہیں تحس نحس کر کے رکھ دوں گا تمہیں ایسی سزا دوں گا یاد رکھو انہوں نے کہا نہیں دل ایک ہی محبوب کو دیا ہوا ہے کسی اور گوڑی دے سکتا جو محمد بن قاسم نے کہا تھا نا جب جوان لڑکیاں راجہ تاہم نے بھیجی تو وہ توافوں کی سردار آگے بڑھی اس نے کہا جوان آدمی ستانہ سال کا تمہارے اندر دل نہیں ہے اس نے کہا ان نے کہا زندہ دل ہے کہ زندہ دل تو اس نے کہا دل کسی کو دینا نہیں اس نے کہا دل دے چکا ہو ان نے کہا کس کو دیا ہے اس نے کہا اس کو دیا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گوان نقص جہاں نہیں اور یہی پھون خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساتھ انہیں کہا دل تو اس کو دے بیٹھا محمدل قاسم نے کہا تو ایک ہی دل تھا وہ دے دیا محبوبِ اجازی کو دے دیا وہ پیرے پاس دل کوئی نہیں ہے تو یارو یہ دل جو ہے یہ دل ان کا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ اولاد بھی تمہاری ہے یہ سب کچھ آپ کا ہے اب میں اس طرف آ رہا ہوں وہ حضرت ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کو پڑھنیا تیس تیس فٹ لمبی علامہ صاحب سے پوچھئے تیس فٹ اونچی دیواریں ایک دروازہ رکھا اندر آگ جلا دی آپ یوں سمجھئے یہ آپ کی مسجد کے چھت کے برابر آگ جل نہیں ہے انہیں کہا آپ بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں تو ابھی آگ میں پھینکوں گا انہوں نے کہا نہیں بات ایک ہی ہے مردوں کے جو کہہ دی سو کہہ دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں کسی کو نبی مانتے ہو انہوں نے کہا پکڑ کے دروازہ کو جھر آگ والا اس میں اندر ڈال دی اندر چلا گیا انتظار کریں کہ ابھی بھو آئے گی گوشت کے جلے کوئی بھو نہیں آئی تھوڑی دیدھ بعد دیکھا کہ کیا ہے خوشبو شروع ہو گئی اسے در دیکھو یہ کیا چکر ہو گیا اندر یہ خوشبو کیسی ہے اوپر سے چڑھ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ پھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی قسمی پڑھ رہے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ واقعہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اب میری بہنوں تم بھی سن لو یہ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو پر ختم کرنا چاہتا ہوں مجھے احساس ہے علامہ صاحب میں بڑا محدود وقت رکھا ہوگا میں نے نہیں کہا تھا کہ کسی دن میری باتیں سننی ہو اور یہ اشہد سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو پھر ایسے کریں گے یا تو زور سے اثر تک رکھیں یا پھر صبح کا کوئی ٹائم ہو تو زور تک ہم اپنی باتیں جی بھر کے آپ سے کریں تو پھر وہ جو باتیں شروع ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثال نقش قدم غالم نے کہا تھا کہ مثال نقش قدم بیٹھ ہوئے جانا میں ریت پہ کبھی دیکھا ہے کچھی مٹھی میں پاؤ رکھیں نشان پڑ جاتا ہے وہ انہیں کہا مثال نقش قدم بیٹھ ہوئے جانا میں مٹا سکے تجھے کوئی لیکن اٹھا نہ سکے مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے پھر وہاں ایسے بیٹھے ہوئے جم کے بیٹھے مزیدار باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے محبوب کے غلاموں کی باتیں بلالے ابسی کی سیدہ فاروق عاظم کی ہو تو پھر کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ نمی باتیں بھی کی جائیں خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ سیدہ امہ امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امہ امارہ کون ہے یہ آج کی میری بہنوں بیٹھیوں کے لیے ختم نبوت کے لیے قربانیاں سنیں اہد کا نیدان ہے حضور سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت آیا ہے کہ صحابہ پہ بڑا نازو وقت آگیا آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو الٹ کے حملہ کیا گیا تھا خالد بن ولید ابھی امامی لائے تھے کمانڈر ایسا لا جواب کمانڈر پھر صیف اللہ بعد میں منا ہے انہوں نے حملہ کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ رہے تھے کفار جو تھے اور ان کی پوری کوشش دی اور افواہ بھی پھیل گی کہ حضور سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے سیدہ امی امی امارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا جو تھی ان کا بیٹا حبیب جو تھا اس کو مسیلمہ قذاب نے بھلایا تھا اس علاقے سے گرفتار کر لیا کہیں گئے ہیں انہیں تجارت کے لئے گرفتار کر کے جب پیش کیا گیا تو مسیلمہ قذاب نے کہا مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے مجھے انہوں نے کہا مجھے بھی نبی مانو جب وہ یہ کہتا تھا نا تو وہ ایسے اشارہ کرتے تھے وہ کہتا ہے انہوں نے آواز نہیں آ رہی انہیں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو انہوں نے کہا حضور کو میرے آقا مولا میری جان کربان ان پر اس نے کہا مسیلمہ قذاب میرے بارے میں کیا خیال ہے میں تمہاری بات نہیں سن رہا بس ایک دفعہ کہہ دیا حضور کے غلام ہے وہ جو غیر مشروط محمد میں روز کہتا ہوں اپنے سینوں پر لکھ لو ہماری غیر مشروط محمد اور لا محدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کا پوچھنا ہو تو فاروق عاظم سے پوچھو سکا اپنا مامو جو ہے اپنے ہاتھوں سے میدانِ بدر میں اس کو تہتے کیا ہے فاروق عاظم میں اپنے مامو کو قتل کیا اور قرآن نے تائید کیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ تھی غیر مشروط محمد ہماری کہتے ہیں فلانے وزیر صرف نراض نہ ہو جائے پتہ نہ آپ کو ملے داری بھی ہے نا جناب ہم فلانا جو قادیانیوں سے ہماری دوستی بھی ہے کوئی دوستیاں نہیں جب رسول اللہ سے ہمارا غلامی کا رشتہ قائم ہو گیا اور میں کہا کرتا ہوں دوستو ہم جب پیدا ہوئے تھے ہماری ماں نے ہم سے حد لیا تھا وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے جلدی سے جاؤ یوسفی صاحب کا پتہ کرو کہتے ہیں جی یوسفی صاحب بھیر نہیں کہتے ہیں ان کے صاحبزادے کو بلا لاؤ آج ہی ہوتا ہے کہتے ہیں جلدی سے آؤ اس کے قدائے کان میں ازام دو بائے میں تکبیر کہو یہ کوئی فیشن ہے یہ فیشن نہیں ہماری ماں پہلے دن اعلان کرتی ہے میرے بچے آج سے میں تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے رہی ہوں یہ پٹا تمہارے گلے میں ڈال رہی ہوں کل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان قربان کرنی پڑے میرے بیٹے میرے دودھ سے وفا کرنا میں نے کہا ہم اس سے کیسے آٹھ جائیں میری ماں نے جو مجھ سے وعدہ لے لیا تھا پیدا ہوتے میں تو اپنی ماں کے عزت پر قربان ہو لے کے لیے یارو تم کیا بات کرتے ہو میرے بیٹے نے وہاں کہا پیمرہ کے بارہ نسخازی نے اس نے کہا کروڑوں مائیں کروڑوں دہینوں کی عزت و عصبت قرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے رہی ہو ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سیدہ امی 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 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہد میں میں نے دیکھا کہ جب میں نے دائیں دیکھا تو امی 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 نظر آری تھی تلوار پکڑی بہن دیکھا تو امی 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 تھی سامنے دیکھا امی امارہ پیچھے دیکھا امی امارہ اور آپ جو یہ صحابہ کو بلا کے کہتے تھے اوہ میرے فلاں صحابی یہ دیکھو امی امارہ ہے اور دیکھو صحابی یہ امی امارہ ہے ایسے جپٹ رہی تھی شیب نہیں کی طرح امی امارہ وہاں ان کے بیٹے دوسرے ان کا جو بیٹا تھا وہاں جو پکڑا گیا تھا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مسیلمہ کذاب نے جب پکڑا اس کے پہلے ایک پاؤں کاٹا کہا بتاؤ کس کو نبی مانتی ہے اس نے کہا محمد عربی سمسلوں کو مانتی ہے انہیں دوسرا پاؤں کاٹا کہا آپ بتاؤ کہا آشاد اللہ محمد الرسول کا اس نے ہاتھ کاٹا دائیاں کہا کس کو مانتی ہے انہیں کہا سرکار کا غلام اس نے کہا بایا ہاتھ اس نے کہا وہ میں پڑا کرتا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا نا سٹوڈنٹ تو یہ پہلی زفہ میں نہیں شیر پڑا تھا اب تو ہر کوئی پڑھتا ہے گلیوں بزاروں میں لوگوں کو شیر پڑھنے کا بھی نہیں پتا میں نے کہا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضو ایک وقت نام محمد سے محبت کی ہماری جانے قربان کرو تیرے نام پہ جان فدا نمبر سے ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہمارا یہ اقیدہ ریمان ہے سارا جسم کتابوں میں آتا ہے آزا کاٹ دیئے جب تک یہ زبان چلتی رہی حضرت عبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہتے رہے احسادو انہ محمد رسول اللہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں ماں نے کہا جب سیدیق اکبر نے کہا کہ جاؤو بھئی مسلمہ کے ذاپے ہو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو حضرت عبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی آ کے کہا کہ صدیق اکبر میرے بیٹے کو جس ظلم کے طریقے سے شہید کیا تھا مسلمہ خضاب نے اس کے خلاف جنگ ہونے جاری میں نے اپنے بچے کا پدلہ دینا ہے میں جاؤں گی مسلمان فوج کے ساتھ سمجھایا اس نے کہا جانا ہے آپ نے کہا جائے یہ شیئر نہیں ہے رسول اللہ کی جائے وہاں پہنچتی ہے میں مقصد کرنا ہوں واقعہ بڑا ایمان فروز ہے میری بہنیں بیٹیاں اوپر بیٹی ہیں میری مائیں سنو غور سہی عبداللہ کو ساتھ دیا عبداللہ کو کہا بیٹا اہد میں اللہ نے تمہیں زہم تو تمہیں پہنچ گیا تھا لیکن اللہ نے تمہیں نئی زندگی دیا اہد میں اب بدلہ لینا ہے اپنے بھائی کا میں تمہارے ساتھ تمہاری ماں جا رہی یہ عورت جاتی ہے بڑی عورت ساتھ بیٹا لیا ہوا ہے مسیلمہ کے ذات سے لڑائی ہوتی ہے بڑی لمبی تفصیل ہے ایک باہ کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے قلعے کی دیواریں ہیں بہت بگ بڑی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے کہ بھائی براہ بن مالک چھوٹے سے بات منا نہیں دبلے پتنے سے بس یہ جو ہمارا مجاہد بیٹا ہوا ہے اس سے بھی نصف جسم کے دے پتنے انہوں نے کہا مجھے آپ ڈھالو پہ بٹھا کے نا تو اندر پھینک دو قلعے کے اندر میں جاگے دروازہ کھولتا ہوں پھیک دیا دروازہ کھول دیا جسم کے ان کے پتنے کو ستر کے قریب زخم آئے دبلے پتنے سے سروائیب کیا الحمدللہ اس وقت انہیں ہمارا عبداللہ کو کہتی ہے آجا بیٹے کابو آگیا ہے دشمن اللہ الرسول کا اندر جاتی ہے کہتی ہے میں اپنی تلوار کو اس طرح اٹھایا اور یہ تلوار جو تھی کہتی ہے جب میں یہاں لائی رہا ہے اتنے دور تو اس سے پہلے دو تلواریں اس کو پڑھی اور اس کو جہنم رسید کر دیا مسلمہ کے ذاپ کو کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا ایک میرے بیٹے عبداللہ کی تلوار تھی دوسری عزر باشی اپسی رضی اللہ تعالیٰ دوستوں یہ باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں کیا بات کسی نے کہی تھی کہ خطی ہے فکر رسا اور مدھا باقی کلم ہے آبنا پا اور مدھا باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحر بے کرا کے لیے باتیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وقت کا دامن تو بڑا تنگ ہے دعا کرو کہ زندگیاں گزر جائیں سرکار کے ذکر کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نابوس کا وہاں ہم نے بیعث کی میں نے اسے کہا ایک بات آپ کو آرگومنٹ کی سنا دوں تو بس ختم جائے میں نے کہا بات شرو یہ جو تم نے جس درخواست پر ہمیں بلائے ہے تمہیں پتا ہے تم ہمیں بلانی سکتے اس درخواست پر قانونی بات میں نے کہا مائیکورڈ کا جج رہا ہوں چودہ سال میں لوگ سر رہا ہوں اس میں انہوں نے درخواست کے اوپر سلیم الدین قادیانی نے کیا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آگے لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ ہمارے خلاف پروگرام کر دیا میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تازی رات پاکستان میں اسلامی شاعر کا استعمال قادیانی غیر مسلم نہیں کر سکتے یہ جرم ہے اور اس نے اپنی درخواست میں دو جرم کی ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ لکھی تو میں نے کہا اس نے جرم کیا ایک مجرم ہے تمہارے سامنے وہ درخواست دے رہا ہے نظیر غازیہ سے شریف آدمی کے خلاف اور تم ہمیں بلا رہے ہو تم مجرم کے ساتھی ہو تمہارے خلاف بھی پرچہ درج کریں گے بس ایسی ہوا نکلی کہلے ہی ہم درخواست کر رہے ہیں ابھی واپس لے رہے ہیں خارج کر رہے ہیں جی آپ نے دفرا ہے کوئی بات نہیں دیکھیں ہم مجھے کوئی گالی دے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا دے دو گالیاں ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے اگر دین کا معاملہ ہے تو ہم تبلیغ کریں گے محبت سے تبلیغ کریں گے ہم کسی کو نہیں کہتے میں آپ یقین کریں ساتھ ہے ان سے بھی اب نردی دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے تھے لوگ بھاگ بھاگ کے ایسے گر رہے ہیں جیسے پروانے جا کے آنکھ پہ گرتے ہیں نا میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں جہنم میں گر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھی صورتوں والے بعض لوگ بچارے پڑے لکھیں یہ کل کو جہنم کا ہی دن بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو آدمی ذرا سے شک بھی کرے وہ جہنم کا ہی دن بنے گا جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں ایمان نہ رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو نبی مانتا ہو وہ جہنم کا ہی دن ہے وہ کافر ہے اور ہم تو کافر ہی کہتے ہیں مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہی نہیں پکا کافر ہے تو جب قومی سامنی میں ان کو بنایا نا تو یا یا بختیار نے کہا کافر تو سنا سا یہ پکا کافر کہتا وہ تو ہمیں بتا ہوں کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ امت اور میں نے جنرل رحی شریف صاحب کو بارہا ٹیلیوین پروگراموں میں حضرت صاحب بھی موجود ہوتے ہیں کئی پروگراموں میں کہا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو پاکستان کو کوئی آنچ نہیں آئے گی اگر خدا لخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت نہ کر سکے پاکستانیوں سن لو اس ملک کی سردوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی رب اپنی قدرت اپنی کرم اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ تم سے اٹھا لے گا اگر تم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرو جو اور پچھلی مرتبہ بھی جب یہ حکومت کچھ کرنے لگی تھی تو میں نے مو پہ کہا تھا وزیراعظم کو جامعہ نیمیہ کے در و دیوار گواہ ہے سارے مشایق علماء زندہ ہیں آمد علی قصوری مجھے کہا کرتے تھے مرہوم کہیں بڑا ڈڈڈہ تو میرے تو مرد کے ڈڈڈہ ہے میں نے کہا اس طرح جو رسول اللہ سے بے وفائی کرتا ہے پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ سانے زمان کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی تاجو کلاہو تخت کے سب سنسلے گئے یہ تاجو تخت یہ عوضیں اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے یہ فیض یہ یہ اس در کے ٹکڑے ملتے ہیں وہاں سے ملتی ہے یہ سالی شانیں اور عظمتیں اور جو رسول اللہ کی شان کو نہیں مانتا ان کی عظمت کو نہیں مانتا اس کے ساتھ دنیا کی کوئی شاہ پھر وفا نہیں کرتی اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر مسعود محبت اور لا محدود وفاداری کی دوہر اور جوہر عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ جراب علامہ منیرہ منیوسفی حرمان کے ساتھ عطا فرمائے میں سچی بات آپ کو ہوں میں مسجدوں میں جاتا نہیں ہوں تقریروں سے بہت دھبراتا ہوں لوگوں کو شعب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تقریریں کریں جا کے جلسوں میں میں یہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب جس نے بھی کوئی وقت لینا ہو فلانا لوگوں کو بتایا کہ یہ غازی صاحب کی چابی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ان کو آگے پکڑ لیتے ہیں نہیں غازی صاحب ضرور فلانا میں جلسوں میں ہوں میں نہیں جاتا ہوں جو حالت آوال ہے منید یوسی صاحب کا جب حکم ہو جاتا ہے تو میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ میں نہ کروں کیوں میں سچی بات آپ کو کروں یہ بات کیا نہیں تھے میں آپ لوگوں کی محفل میں آتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جنید برغادی کے وقت میں پہنچ گیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دل کی بات یہ دل کے محبت کی بات کیا رہا ہے مجھے کوئی لالس نہیں ہے انامہ منید یوسی صاحب اللہ نے مجھے اتنا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن جو میرے دل سے محبت کی بات نکلتی ہے تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہاں جاتے جاتے ہیں ابھی میری خسرونا کوئی کھڑا ہو جائے یہ خاجہ نظام پاکی ایسی ان کی محفلے ہوتی وہ محفلے ہوتی تھی لوگ جاتے تھے اُس کے قلوب کو ایک سکون اتمنان آپ کے چیروں پہ جو میں اتمنان دیکھتا ہوں آپ کو پتا ہی نہیں کتنی بڑی دولت ہے آپ کو پاس آپ کے سینوں میں کتنی اللہ کریم نے دولت آ پتا میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ابھی سوچو سارا دن وشت کرتے رہو گے ایک لاکھ چوبیس ہزار تمام انبیاء درخواست کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اپنے محبوب کی امت سے بکر دے اپنے محبوب کا امت ہی بتا دے ہائے ہائے بیدم وارسی کیا کہا گیا یا رسول اللہ ہم تیرے اکمال سے ہم تیرے اکمال سے چلتے ہیں سینہ تان کر ہم تیرے اکمال سے چلتے ہیں سینہ تان کر اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد باخردہ والا للمدلہ اے تکیر اے نسان